اسلام علیکم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ بھی سب خیریت سے ہیں اچھا ویلوک سٹارٹ تھوڑا پیچھے سے اس لیے میں کر رہی ہوں کہ تاکہ پتہ چلے کہ جو ہمیں آگے والے سین آپ دیکھیں گے تو کہاں سے ہمیں وہ چیز ملی تو اس کے لیے جو درخت تھا ہم لوگوں کے پاس تو اس میں سے ایک درخت جنہوں جھک رہا تھا تو اس کو کٹوانا ضروری تھا کیونکہ وہ بڑے ڈینجر اس میں جا رہا تھا پوائنٹ کی طرف تو جب اونر کو ہم لوگوں نے دکھایا پکچرز بھیجیں اور سب دکھایا تو اس نے اگری ہوا کہ ہاں میں بندوں کو بھیجوں گا اور یہ درخت کو کٹنا ضروری ہے جبکہ یہ بڑا ہرا بھرا درخت تھا یہ خدا نہ خستہ سوکھا سڑا ہوا درخت نہیں ہو گیا تھا تو اس کے لیے کٹنا ضروری تھا ورنہ بڑے لاس میں چلا جاتا ہے یہ نا تو مشبوری میں کٹنا پڑا خیر پر ان بندوں سے ہم لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم لوگوں کو یہ ٹرنک جویننس کے تنے درخت کے وہ ہم لوگوں کو چاہیے تو آپ دیں گے تو کہیں گے ہاں پورا تو نہیں دے سکتے آپ لوگوں کو تو کیونکہ یہ سب سیل ان پرچیز میں جاتی ہیں چیزیں بھی اس میں بھی ان لوگوں کے ہوتے ہیں کچھ تو ہم نے کہا چلیں پر کہیں گے چار ہم دے سکتے ہیں تو چار تو ہماری لیے بہت اچھے تھے تو ہم نے کہا چلیں اس کو دن کرتے ہیں تو انہوں نے ڈیفرنٹ سائز کے اندھا کٹنگ وٹنگ کر کے انہوں نے دے دیا دیکھیں یہ بندے جو ہیں یہ صاحب یہ کٹنگ کر رہے ہیں بس وہ اپنا کام ہم کر کے چلے گئے تھے درخت کٹ کے پر ہم لوگ یہ رول کر کے بچے فرنٹ یارڈ میں فرنٹ اس پر لے کر آگئے تھے انٹرنس کے اوپر لے کر آگئے تھے تو جو یہ منی پلانٹ زمین پر لکھی اس کو مجھے ان ٹرنکس کے اوپر ٹرانسور کرنا تھا تو بچوں کی مدد سے یہ کام کر رہتے ہیں ہم لوگ ملکے ہم لوگوں نے ایک دن کیا تھا یہ تو ایک طرح سے بڑا اچھا ہماری انٹرنس سیٹ ہوگی اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اتنی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر مزہ آتا ہے کیونکہ فلور کے اوپر جب پانی گرتا ہے تو اس کے پر نشان آ جاتا ہے نشان تو ابھی بھی آتے ہیں اتنا تو نہیں ٹکتا ہے پانی اوپر جبکہ اس کے لئے پلیٹس میں نے الگ لئے ہیں اس کے لئے پلانٹر کے نیچے رکھنے کے لئے لیکن اس کے اندر سے بھی پانی کا نکل آتا ہے یہ حضبن جو وہ صاف کر رہے تھے مٹی شٹی سارے صاف کر پر پر ہمیں اس کے اوپر رکھنے تھے فلور پر جتنا بریچ سے کر سکتے تھے اس کے بعد پانی کی پریشر سے ہی سب ساف کیا تھا اور یہ فنس آپ کو نزل آ رہی ہوگی یہ بھی چینج کروا ہی ہمارے اوہر نے بہت گندی ہو گئی تھی وہ بھی یہ دیکھیں زیان جائے سیٹ کرنے رکھیں کون سا پلیس کرنے پہ کون سا رکھنا تو میں ان کو بتا رہی تھی دیکھیں دو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے اور دو ایک سائٹ پہ رکھ دیتے تھوڑی سی محنت اور تھوڑے سی آئیڈیاز اور اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں تھا اس کے اندر نا کوئی خرچہ کچھ نہیں گھری میں سے سب چیزیں نکل آئیں اور وہ سیٹ کر دیا ہزبین ہائٹ پوچھ رہے تھے کہ اوپر جو بیلیں جو تمہیں رکھنی ہے کتنی ہائٹ کے اوپر رکھنی ہے پھر بیلیں الہج بھی جاتی ہیں ایک دوسرے کے اندر وہ ساری پھر الگ کرتی الگ کرتی جاتی ہوں میں آتے جاتے بی بھی یہاں پہ سیٹ کرنے کے باوجود بھی تھوڑے ٹائم ان کے ساتھ لگانا پڑتے ہیں بیلوں کو دیکھنا پڑتا ہے یہ دیکھیں دو ہم نے ایک سائٹ پہ کر دیا تھے اور دو ایک سائٹ پہ کر دیا اب کوئی اوکیشن آئے گا کچھ دعوت ہوگی کچھ ہوگی تو پھر وہ جو ڈیکوریٹیو لائٹس ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ہینک کر دیں گے تو یہ خوبصورت سا ایک لکھ آ جاتا ہے ایک دفعہ کی اٹمیسمنٹ ہوتی ہے اگر تمیز طریقے سے رکھ دی جائے تو وہ بار بار استعمال ہوتی ہے تو ہمارا نیچر بھی یہ ہے کہ جب وہ چیز استعمال میں کر لیتی ہوں پھر اس کو تمیز سے طریقے سے دوبارہ رکھ دیتی ہوں اور پھر دوبارہ اس کو یوز کرتی ہوں اچھا بھی لگتا ہے خیر اس کے بعد یہ کام ہم کرنے کے بعد وہ دل میں آیا دماغ میں آیا کہ اب کیا کریں تو پھر ہم نے کہا چلے آئیکیا چلتے ہیں تو کافی دن ہو گئے تھے ہم نے آئیکیا کا چکرنے لگایا تھا تو پھر ہم لوگ آئیکیا چلے گئے ہزبینڈ اور ہم اب دیکھیں آئیکیا جب پہنچے تو یہ جو ڈیفرنٹ فلورز کے اوپر انہوں نے موڈل دیئے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے اپارٹمنٹس وغیرہ کے اندر یا چھوٹے سپیس کے اندر کس طرح بیڈروم ہیں کس طرح سیٹ کر سکتے ہیں یا سوفا کم بیڈ ڈال دیں چھوٹے سپیس کے لئے اور یہ دیکھیں کشن کے کامبینیشنز لائٹس اور پڑھنے پڑھانے کے لئے ایک چھوٹا سا شرف بکس کے لئے رکھ دیں ڈائننگ دیکھیں اور سب کی قیمت مینشن کی ہوئی ہوتی ہے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اچھا دوسرا یہ کہ یہاں پہ آپ پسند کریں ٹیبل وغیرہ تو اس کے جو ٹیبل پوری بنی بنائی تو نہیں ملتی نا تو اس کے جو وہ ہوتے ہیں لکڑیاں شکڑیاں ہوتی ہیں یا چیئر ساری جو ہوتی ہیں وہ باکسس کے اندر ہوتی ہیں وہ نیچے جو ہے نا گراؤنٹ فلور کے اوپر ان کا ایک گودام جسے آپ کہہ لیں وہاں کے اوپر یہ سارا پلیس کیا وہاں تھا تو نمبر وغیرہ آپ یہاں پہ دیکھئے اور وہاں جا کے میچ کیجئے وہاں سے اٹھا کے کارٹ کے اندر بڑے بڑے کارٹس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ رکھیں اپنا وہاں پہنچیں وہاں پہنچیں وہاں پہ کریں اور اس کے بعد پھر اپنی گاڑیوں میں لوڈ کریں اور لے جائیں اب یہ دیکھیں یہ پوری دیفرنٹ کچھن اپلائنسز ہیں یہاں پہ نا تو گیس کے لئے الگ ہیں اور اپنا الیکٹرک آون الگ ہیں ڈش واشر ہیں یہ اپلائنسز وغیرہ جو اوپر رکھیں یہ بھی سب سیل ہونے کے لئے اس کا نمبر وغیرہ لے لیں قیمت سب لکھی بھی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کی رینج کے اندر ہے تو آپ جا کے وہاں سے لے لیجئے یہ دیکھیں پورٹس ہوگا سب رکھیں شلف ہوتے ہیں یہ دیکھیں لڈز رکھی ہوئی ہیں میکرو ویو میکروک میکروک میرے میکرو ویو یہ دیکھیں میکروک ایک پوری ٹیبل سیچیز ایک پلیٹ بھی ایک سپون بھی اگر اس پر رکھا ہے تو اس کے اندر اس کی قیمت بھی اگر سب مینشن کی بھی اگر آپ کو سپون بھی پسند آ رہے تو آپ لے سکتے ہیں کرٹنز دیکھئے یہ کرسمس ٹری سٹ کی بھی انہیں سٹولز اگر دیکھیں کلر فل بھی ہیں بلیک این وائٹ بھی ہیں سی گرین اس کا بیس اس کا تھا سٹول کا کمبینیشن رگز دیکھیں کارپیٹس لائٹس ٹیبلز ٹیبلز کبرز دیکھیں کارپیٹس ٹیبلز ٹیبلز ٹیولز ٹیبلز 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 اب یہ اس فلور کے اوپر ہم لوگ آئے ہیں جہاں پر کچن کے اپلائنسز وغیرہ کریے دیکھیں ہولڈرز گلاسز کے لیے یا کپس کے لیے یا سپونز کے لیے ہولڈرز ہیں اور اتنا مہنگر بھی نہیں تھا یہ میرا خیال ہے ون نائن نائن کے شاہد شور ہے وہاں پر اس پر جی ون نائن نائن کا دیکھیں یعنی ٹو ڈالر کا اور اچھا پلاسٹک یہ دیکھیں پلٹس وغیرہ کے لیے یہ سٹیل میں الگ ہوتا ہے پلاسٹک میں الگ ہوتا ہے یہ دیفرنٹ ہولڈرز ہیں میجرے منٹ کپس ہی لیڈز کے ساتھ ہیں ہی لیڈز کے ساتھ ہیں پلاسٹ ڈی نوید ڈی نوید ڈی نوید ڈی نوید ڈی نوید یہ دیکھیں آؤٹڈور وغیرہ کے لیے پوٹس وغیرہ ہیں سرامیکس کے الگ ہوتے ہیں ٹیرہ کورٹا کے الگ ہیں ہنگنگ کے لیے دیکھیں وال ہنگنگ کے لیے الگ ہیں آرٹیفیشل فیک ڈیفرنٹ سائزز ڈیفرنٹ کلرز مکرامہ ہنگنگ کے لیے وہ بھی آئیڈیا ہے وہ بھی میں نے کیپچر کیا ہے اس کے اندر خیر ہم نے خود بھی بنائے ہیں لیکن یہاں سے بھی ایک مجھے اچھا لگا تھا ووڈن بیڈز اور اس کے ساتھ نا فلیٹ پیس لگا کر فورٹی نائن سنس کے اندر بھی تھے بس اس کے بعد اچھی شاپنگ ہم نے بھی وہاں سے کر کے پھر ہم لوگ گھر آگئے گھر آنے کے بعد سوچا کیا کیا جائے تو ایک شرٹ تھی میری تھوڑا سا ویٹ میں نے گین کیا تو میں نے نکال کی دیکھی اس کو میں نے کہا چلیں تھوڑا اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں تو اس کو ادھیڑنا ضروری تھا ابھی فیلال ادھڑ کے رکھ دیئے میں نے اس کو کام کروں گے اچھا خاصی شرٹ ہے میری تو میں نے کہا چلیں اس کے بعد تھوڑا کام کرتے ہیں بیزی ہوں گی تو ابھی ادھڑ کے رکھا جتنا مجھے لوس کرنا ہے اس کے لئے بس کل رات ختم ہوئی آج صبح فجر کے وقت جب میں اٹھی تھی اس کے بعد باہر آتی ہوں یہ میری روٹین کے اندر ہیں ان لوگوں کے پاس تھوڑا کھانا تھوڑا دیر سے دیتی ہوں لیکن ان کے پاس آتی ہوں بیٹھتی ہوں بیٹھتی نہیں ہوں کھڑے کھڑے کھاپ ہوتا ہے میرا کیونکہ یہاں پہ نا مسکیٹوز وغیرہ کا یہ مجھے بہت ہوتا ہے تو ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارتی ہوں اور یہاں پہ آج صبح مجھے سرپرائز ملا جب میں صبح فجر کے بعد باہر نکلی وہ سرپرائز یہ تھا کہ اس میں سے ایک بلی نے ہماری ڈیلیور کیے تھے بچے تو ہم یہ انتظار کر رہے تھے 10 سپٹمبر کی باتیں تو ہم انتظار کر رہے تھے پتہ نہیں کہاں بچے دیئے ہیں وہ ڈیک میں دیئے ہیں بیک کیارڈ میں تو کب باہر آئیں گے کب باہر آئیں گے ایکسائٹمنٹ تھی لیکن وہ آئی نہیں ہم بھی بھول گئے اس کے بعد آج صبح جب میں اٹھی اس دن والی صبح میں جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا تین بچے آئے ہوئے تھے وہاں پر تو اتنی مجھے خوشی صبحی صبح چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھے دیکھیں شاید آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے شاید نہیں یقیناً آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے بڑے پیارے ہیں تو یہ بچے آئے اور پھر میں نے اچھا بہت ڈڑتے ہیں نا شروع میں یہ لوگ بلکل قریب نہیں آنے دیتے ہیں اور خود بھی ڈڑتے ہیں اور اٹیکنگ مطلب پوزیشن کے اندر ہم لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا ایسا اور ٹیپ کرو پھر وہ ہمارے لمس وہ ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ دوست ہیں ہمارے یا جو بھی پھر مدر بھی ریاکشن نہیں کرتی ریاکٹ نہیں کرتی ان کو پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اندر چلی گئی تھی پھر کھانے آنے کا دینے کے بعد ان کو پھر جب میں نے ہاتھ میں اٹھایا اچھا اس کے لیے نا زیان زیادہ فرینڈلی پہلے وہ بناتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے کہتے ہیں ممہ وہ ہو گئی ہے سمجھ رہی ہیں تو اب اٹھا سکتی ہیں تو بس ان کو پیار بار کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ موئنگ وغیرہ کا کیا زیان سب اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے اور بس اس طرح کہ ہم لوگ کے روٹینز ہوتے ہیں یہاں پر جو ہم گزارتے ہیں اپنے دنوں کو اور کہیں جانا آنا ہو شام کو تو وہ ہو جاتے ہیں کام وغیرہ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ اللہ ویلوگ بھی پسند آئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویلوگ دیکھتے رہیں پسند کرتے رہیں لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں نہیں کر رہے ہیں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کر دیں گے تو تو گوڈ اور اپنا خیال رکھیں بس اسی طرح چل رہی ہوتی ہے زندگی یہاں پر اور میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ نئی نئی چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤ یہاں پر بہت سارا میں نے بھی ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی چیزیں جو مجھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو بس اپنا خیال رکھیں شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی صحیح بن رہے ہیں پروگرامز یہ نہیں بن رہے ہیں اوکے جی اللہ حافظ خیال رکھیں گے اپنا موسیقی